اسلام علیکم ناظرین آج آپ کے سامنے ایک ایسا عبرتناک واقعہ پیش کرنے والے ہیں جس سے سن کر شاید آپ سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے اس لئے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو بغیر اسکیپ کیے آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور برابر میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں کیونکہ انشاءاللہ ہم آپ کے لئے ایسی نولیجبل ویڈیو لاتے رہیں گے ناظرین بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت جزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی شہر میں تعاون کی ببا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف تاری ہو گیا اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے تو اللہ رب العزت کو ان کی یہ حرکت بہت زیادہ نا پسند ہوئی چنانچہ اللہ رب العزت نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر بلند آواز سے چیک مار کر یہ کہہ دیا تم سب مر جاؤ اور بھیانک چیک کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بلکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے جن کی تعداد ستر ہزار تھی ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے غور و کفن آٹھ دن تک پڑی پڑی سڑنے لگیں اور بے انتہا بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف دیبار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں کچھ دنوں بعد حضرت جزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے ستر ہزار انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے غور و کفن لاشوں کی فرابانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا آپ دیدہ ہو گئے اور بار تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے یا اللہ یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطے کر بیٹھے موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں ان لوگوں سے مجھے انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکے شریک تھے افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلہ رہ گیا اے میرے رب یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑتی تھی آپ بڑے سوزہ دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتر پڑی کہ اے جسقیل علیہ السلام آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکھٹا ہو جاؤ ناظرین یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کے ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے پھر یہ وحی آئی کہ اے جسقیل علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو یہ کلام سنتے ہی فوراں ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑ گئے پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی اے جسقیل اب یہ کہہ دو کہ اے مردو خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی ستر ہزار لاشیں ایک دم یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت ناظرین پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدد بھر زندہ رہے لیکن ان لوگوں پر موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی ناظرین یہ لوگ جو بھی کپڑا پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا اور قبر میں جس طرح کفن میلہ ہو جاتا تھا ایسا ہی میلہ پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا ناظرین یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں ناظرین یہ عجیب و غریب باقیہ قرآن مجید کی سور بخرا میں اللہ رب العزت نے اس طرح بیان فرمایا ہے اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ پھر انہیں زندہ فرما دیا بے شک اللہ لوگوں پر رحم کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں ناظرین اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا لہٰذا موت سے بھاگنا بلکل بیکار ہے اللہ رب العزت نے جو موت مقدر فرما دی ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ ایک سیکنڈ بعد آئے گی ناظرین زندگی میں نیک عمل کو اختیار کرو اور برے عمل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر لو کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ موت کا فرشتہ کب آئے گا اور ہماری روح قبض کر لے گا ناظرین آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کہنے میں جو بھی غلطی ہوئی ہو اس کو اپنے حبیب کے صدق معاف فرمائے اور ہم سب کو تیاری آخرت کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین دوستو اسی کے ساتھ بیڈیو کا اختتام ہوتا ہے بیڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور مزید ویڈیو پانے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں انشاءاللہ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ